ریپورٹس کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں کے اندر اسرائیلی جاریت کے خلاف تحریک بدستور جاری ہے تازہ ترین جھڑپوں میں بیچ سے زیادہ فلسطینی نوجوان زخمی ہوئے ہیں ادھر مصر کی انٹیلیجنس کے افسران پر مشتمل ایک ہائی رنکنگ ڈیلیگیشن غزہ کی پٹی میں پہنچ گیا ہے جہاں وہ مضاہمتی تحریک حماس کے افسران کے ساتھ مذاکرات کرے گا جس میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے اس مقصد کے تحت امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ دینوں خطے کا دورہ کیا تھا